دوستو آج ہم بتانے والے امریکن ائر لائن پلائٹ پائپ ایٹ سیون کے بارے میں جی ہاں امریکن ائر لائن کا آغاز انیس سو پچاس میں ہوا یہ ائر لائن انیس سو پچاس سی لے کر انیس سو اسی تک امریکی اپوازی جنگ اور کارگو کے لیے استعمال کیا گیا انیس سو اسی میں اس ائر لائن میں پبلک سرویسز کا آغاز بھی شروع ہوا تب اس کے بعد یہ ائر لائن اپنی کامیابی کی قدم میں اتنا مقبول ہو گیا کہ اس کے پرواز اندرونی ملک تک نہیں بلکہ بھی دونی ممالکوں میں بھی اہم کردار حاصل کی انیس سو اٹھانوے میں پلائٹ پائپ ایٹ سیون امریکن ائر لائن نے اپنی شروع کی مطابق جانب کنیڈی ائر پورٹ سے نیوی آر کے لیے ریگولر آغاز سٹارٹ کیا تین سال میں اس ائر لائن نے اپنی کامیابی کی کوئی قصر بھی نہیں چھوڑ دی اور جب آگیا بارہ نومبر دوہزار ایک تو اس جہاز پر کسی کی بدنظر ہوا جی ہا یہ تیارہ بارہ نومبر دوہزار ایک کو ریگولرلی شروع کے مطابق جانب کنیڈی انٹرنیشنل ائر پورٹ سے نیوی آر کے لیے نو بچ کر چودہ منٹ پر ٹیک اپ ہو گئی جیال میں ٹوٹل دو سو پین ساتھ تیداد تھے جس میں دو سو اکان پیسنجر نو قریب یعنی پائلٹ اور ائر ہوسٹ اور گراؤن سیکشن میں دو کتے اور تین مسافر بھی تھے بدقسمت تیاری میں ایک سو چیتر پیسنجر یونائیٹڈ سٹیٹ سے اٹھاسا ڈومینشن ریپبلک کی تین ٹائوان ایک فرانس ایک اسرائیل اور ایک یوکے کی مسافر شامل تھے جب تیارہ نو بچ کر چودہ منٹ پر ٹیک اپ ہوا نیوی آر کے لیے جانب کنیڈی انٹرنیخل ائرپورٹ سے تو پانچ میل دور نو بچ کر سترہ منٹ پر بیڈی ہربر میں گر کر کریش ہوئے یہ تین منٹ ان لوگوں کی اس دنیا میں آخری تین منٹ تھے تیارے میں مرگوں کے تیداد زیادہ تھے جس کے علاوہ عورتیں بچے اور بڑھی بھی شامل تھے جہاز کی کیپٹم کا نام ایڈوارس ٹیک پسٹ افیسر سٹین مولین ڈیبارو پونٹاکیس اور چے ائر گوست شامل تھے یہ نیوی آرکٹیٹ کا دوسرا بڑا پیزائی حادثہ میں شمار کیا جاتا ہے جہاز کریش ہونے کا خبر یوی اس پریزیڈنٹ بوش کو نو بچ کر پچیس منٹ پر ملی بارانہ اپر دوہ دار ایک امریکہ نیوی آر کا بلیک دیتا جہاز کو کریش ہونے کی چند منٹ بعد نیوی آرکٹ میں دسکلیئر لیون ون الارٹ ہوئی جس میں ٹائم پر چواریس پائر برگیٹ ٹرک اور دو سو پائر پائٹر آگئی انویسٹگیشن اپیسر کے مطابق تیاری میں کوئی قسم کے پنی خرابی نہیں تھی کیونکہ ٹیک آف سے پہلے ایروناٹک انجینئروں نے جہاز کو صحیح تسلیم قرار دے دیا تھا انویسٹگیشن کے مطابق جہاز میں جیادہ اور لوڈنگ کے وجہ سے تیرہ ہزار پیٹ میں ورٹیکل سٹیبلیزر اور دو اور سٹیبلیزر ٹوپڑی جس کے وجہ سے جہاز کنٹرول سے بلکل باہر ہوئی اور جہاز اوپر جانے کے بجائے نیچے کی طرف دو تیزی سے روانہ ہوئی تیارہ جب نیچے کی طرف تیزی سے روانہ ہوئی تو یہ آوٹ آف کنٹرول کے وجہ سے اس کی دونوں انجین میں آگ لگ گئی اور انجین اور پر بھی تیارے سے الگ ہو گئی اور اس طرح جانہ کنیڈی ائرپورٹ سے پانچ مل دور ہیلے ہربر کوین میں تباہ ہوئی یہ حدثہ دنیا کے دس بڑی حدیثوں میں شمار کیا جاتا ہے یہ دنیا کے شارٹ ٹائم میں دوسرا بڑا ہوای حدیث تھا جس میں تقریباً پانچ مینٹ کے اندر اندر دو سو پین ساکھ لوگ مر گئی اس تیارے کے کرنش ہونے کے خبر چھ گنٹوں میں سب دنیا کو ملی ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس پر اپنا کمنٹ ضرور دیجئے شکریہ